الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں خوبصوری آپ لوگ سب ٹھیک تھا خوش باش اور مزے میں ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور آج ہم تیار کرنے لگے ہیں آپ کے لئے پلاو بٹر پلاو تیار کریں گے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے گا یہ بننے میں بہت آسان ہے اور ٹیسٹ میں بہت ہی مزے گا ہے جٹ پر تیار کریں گے ویڈیو کو لاس تک دیکھیں گے سکپ مت کیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے گا پلاو تیار ہونے والا ہے تو انشاءاللہ آپ اس طرح تیار کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا تو موسم جیسے کہ چینج ہو گیا ہے اور سب بہت ہی بہت شوق سے کھاتے ہیں ہر گھر میں ہی یہ ہر گھر کا فرد کا فیورٹ ہوتا ہے تو اس لئے آج ہم بھی تیار کرنے لگے ہیں تو چلے چلتے ہیں اور تیار کرتے ہیں اپنی ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم فریم کو میں نے بہت زیادہ خائنی کیا تھا لو فریم ابھی رکھا ہے اور اس میں آئل کے گرم ہونے پر میں نے دو درمینے سائز کی پیاز جن کو باریک ہم نے کر لیا تھا اور اس کو ایڈ کیا گیا آپ جب پیاز ہلکے سے براؤن ہو جائیں تو آدھی گٹی لسن کی جو سے میں نے قدو کش کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے پیاز اور لسن کو اچھے سے براؤن کریں اس کے بعد تقریباً ایک گلاس پانی اس میں ایڈ کر دیں اور پانی ایڈ کرنے کے بعد اس میں آپ نمک ایڈ کر دیں سکہ دنی ایڈ کر دیں ثابت کرنے مسالہ چاٹ مسالہ اور کالی میرچ ایڈ کر دیں اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا مکس کریں مکس کرنے کے بعد آپ اس میں دو درمینے سائز کی ٹماٹر ایڈ کر دیں میں آج چاول کیا کریں نہیں آدھا کلو چاول ہیں اور ڈیٹھ پاؤو مٹر ہیں تو انشاءاللہ بہت ہی مزے کی رسبی بنے گی تو آپ بھی بنائیے گا اور آپ کو مزا آئے گا اگر آپ نے زیادہ کرنے تو آپ اس کے حساب سے کونٹیٹی کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ابھی میں نے اس میں ٹماٹر ایڈ کر دیئے ہیں تو اب اس میں میں تھوڑا سا ادھرک ایڈ کروں گی اور ثابت گرم مسالہ جس میں میں نے تیز بات دال چینی بڑی علاچی لونگ کالی میرچ ثابت گرم مسالہ جتنے بھی ہیں ان کو لیا ہے اور اس کو مکس کر دوں گی تھوڑی سی اس کی بنائی کریں گے چاہے تو اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر دیں تاکہ ٹماٹر جو ہیں اچھے سے گھل جائیں اور وہ موٹے موٹے نظر نہیں اس کی اچھے سے بنائی کریں اس کی بنائی کے بعد آپ اس میں ڈیٹ پاو میں نے مٹر لیے ہیں وہ ایڈ کر دی ہیں کیونکہ ابھی مٹر اور ٹماٹر سارم سالہ بھونا جا چکا تھا اس میں آپ پانی ایڈ کریں گے تین گلاس پانی ایڈ کروں گی آپ اس کو میجرمنٹ کے حساب سمجھ لیں تین پاو پانی کیونکہ چاول آدھا کلو ہیں تو آدھا کلو سے ایک پاو ہم نے پانی کا اوپر رکھا ہے پانی گرم ہونے پر اس میں چاول ایڈ کر دیں گے چاولوں کو ایڈ کرنے کے بعد اپنے طریقے سے تیار ہوتا ہے لیکن آپ اس طریقے سے بھی تیار کریں گے تو مجھے امید ہے آپ کو بہت پسند آئیں گے بہت ہی مزے کی بہت ہی ٹیسٹی سمپل طریقے سے بچے بڑھو بڑھو کو سب بہت پسند آئیں گے تو چاہیے اب میں نے فلیم کو لو کر دیا گیا اور اس کو میں دم پر رکھوں گی چاول اب پانچ سے دس منٹ دم پر رکھنے کے بعد بلکل ڈن ہو چکے ہیں اور اب اس کو میں پلیٹ میں سرف کروں گی اور اس کو انجوائے کریں گے ابھی پر رہے گا انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا آئی ہوپ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی رہی ہو ویڈیو گر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی بار آنے والی نئی ویڈیو کا بر بقت آپ کو نوٹفکیشن مل سکے اور ہم لوگ اسی طرح آپ کے لئے اچھی ویڈیو آتے رہیں انشاءاللہ دعا میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اور انشاءاللہ پھر نیکس کسی اچھی ویڈیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے عدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک اجازت دیجئے پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ